محمد عقل بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیش بیک خاص طور پر ایسٹی سی پے سعودی ارب میں ایک کمپنی ہے سعودی ٹیمکیشن ٹیلی کمکیشن اس نے ایک بینک لانچ کیا ہے جس کے ذریعے وہ کارڈ فراہم کرتی ہے الیکٹرونک والٹ آپ کو دیتی ہے آپ اپنے پیسے وہاں رکھتے ہیں اور اس پیسے کے استعمال پر جہاں جہاں آپ سعودی ارب میں یا بلکہ انٹرنیشنل بھی اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے تو جہاں جہاں آپ خرچ کرتے ہیں خرید و فروخت میں وہاں وہاں آپ کو ایک سیٹن اماؤنٹ خرچ کرنے کی وجہ سے وہ کچھ کیش بیک دیتے ہیں کیش بیک کا سلسلہ ہمارے ملکوں میں بھی ہے اور اہل علم کی اس سلسلے میں دو رائے ہیں کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے سود ہی کی ایک شکل ہے اور دوسرے جو اہل علم کا قول ہے جسے میں صحیح سمجھتا ہوں وہ ہے کہ ہاں یہ سود کی شکل نہیں ہے بلکہ اس الیکٹرونک والٹ کو اگر آپ استعمال کر رہے ہیں اور استعمال کرنے پر جس کمپنی کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں وہ کمپنی آپ کو کیش بیک دے رہی ہے کچھ فائدے دے رہی ہے کچھ گفٹ دے رہی ہے ایکسٹر آورز دے رہی ہے ایکسٹرا منٹس دے رہی ہے تو ایسی صورت میں اس فائدے کو حاصل کرنا درست ہے جائز ہے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضلت الشیخ ڈاکٹر سعید الخسلان حفظ اللہ کی محفل میں یہی سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے اتصالات السعودیہ وہی سعودی ٹیلی کمیونکیشن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور وہی الیکٹرونک والٹ جس کے بارے میں بھائی جاننا چاہ رہے ہیں عدد جب آپ اس والٹ کے ذریعے کچھ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں جو ان کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ آپ کو کچھ کیش بیک دیتی ہے ایسی صورت میں کیا وہ جائز ہیں میں نے شخصی طور پر اور کچھ اہل علم اور کچھ طلبت طلبہ کے ساتھ اس پر بحث کی ہے اور اس پر ریسرچ کی ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسی سی پر کا جو کیش بیک ہے یا جو کیش بیک کا جو نظام ہے وہ درست ہے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے ولی سفی اشکال یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اسی کیش بیک کو بینک کے ساتھ مرتبط کرتے ہیں تو وہ بینک کے ساتھ مرتبط کرنا چونکہ بینک میں آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو کیش بیک دے رہا ہے اضافی رقم دے رہا ہے تو یہ تو سودھ ہے یہ حرام ہے لیکن اگر آپ الیکٹرونک والٹ میں اپنے پیسے رکھتے ہیں اور کچھ خرج کرنے پر آپ کو کوئی حدیہ یا اضافی کوئی رقم والٹ والے آپ کو دیتے ہیں یا الیکٹرونک اپلیکیشنز آپ کو کچھ سہولیات فراہم کرتی ہیں تو شیخیں فرما رہے ہیں کہ وہ جائز ہے بہت سے لوگوں کو جو شک ہوا ہے وہ اس بات پر ہوا ہے کہ ہم پیسے دے رہے ہیں چیز ہم خرید رہے ہیں پھر یہ تحفے ہمیں کس بات کے مل رہے ہیں جو کہ ایس ٹی سی یا ایر ٹیل یا دوسری کمپنیز ہمیں دیتی ہیں اس میں تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے شیخیں فرما رہے ہیں آپ کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں جو گفٹ دیے جا رہے ہیں گفٹ اس لیے دی جا رہے ہیں کہ آپ ان سے کچھ چیز خریدتے ہیں وہ مقابل شرعہ جب آپ نے ان کے ساتھ کوئی چیز ان سے خریدی ہے تو اس کے بدلے ہی آپ کو دے رہے ہیں ورنہ نہیں دیتے اور اس کے بدلے آپ کو پیسے نہیں ملے ہیں کہ آپ نے والیٹ میں اپنے الیکٹرونک والیٹ میں دس ہزار ریال ڈال دیئے ہیں تو آپ کو دس ہزار ڈالنے کی بجائے وہاں آپ کو گیارہ ہزار مل رہے ہیں ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے اگر آپ کو گفٹ کمپنی دے رہی ہے اس ٹرانزیکشن کے بدلے جو کہ آپ نے اپنی الیکٹرونک والیٹ کے پیسوں سے خرید و فروخت کی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جب آپ اس کو پیسے دیتے ہیں الیکٹرونک اپلیکیشنز کو تو وہ آپ کو کوئی بینفٹ نہیں دیتی اس وقت تک جب تک کہ آپ اس کو استعمال نہ کریں اور جب آپ استعمال کرتے ہیں اور ان کو یوز کرتے ہیں تو ان کی اپلیکیشن کو یوز کرنے کی وجہ سے جس کمپنی سے آپ نے سامان خریدہ ہے وہ کمپنی انہیں ایک خاص فائدہ دیتی ہے اس کی خاص ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے جو کہ اس کمپنی کو دیا جاتا ہے اور اس فائدے کو حاصل کر کے وہ فائدہ تھوڑا سا اپنے پاس رکھتی ہے اور تھوڑا اپنے کسٹمر کو شیئر کرتی ہے حدیعہ کے طور پر تاکہ آپ ان کے ساتھ بنے رہیں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے الیکٹرونک والٹ میں پیسے رکھ لیے ہیں تو آپ کو کوئی کیش بیک نہیں ملنے والا جب تک کہ آپ وہ جو رقم ہیں ان کی چار مرتبہ آپ ٹرانزیکشنز کریں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے چار مرتبہ یا کوئی بھی ان کا جو اگرمنٹ ہے ایک سال ایک مہینے میں جو بھی کچھ ہے یہاں جو بنیادی چیز بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ کو پیسہ رکھنے کی وجہ سے کوئی بینفٹ نہیں مل رہا ہے بلکہ خرید و فروخت کرنے کی وجہ سے بینفٹ مل رہا ہے جب آپ خرید رہے ہیں تو اس کا بھی تین شخصیات کا فائدہ ہو رہا ہے ایک کمپنی جو کہ سامان جس سے آپ خرید رہے ہیں دوسرے یہ یہ والٹ والی کمپنی اور تیسرے آپ ہیں تو اس لیے یہ مشکل اور پریشانی پیدا ہوئی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ یہ ہم خرید و فروخت کی وجہ سے یا خریدنے کی وجہ سے ہمیں یہ جو گفٹ دیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہاں اگر جیسے شخ فرما رہے ہیں کہ یہ بینکوں میں اگر آپ پیسے رکھتے ہیں اور بینکوں میں پیسے رکھنے کے بعد وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں تو وہ پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے انما مقابل الشرع یہاں تو جب خریدنے کی وجہ سے عبی بن قعب کے بارے میں اس حدیث سے استدلال لیا ہے شیخ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پیسے ادھار لیے تھے عشرت آلاف درہم عشرت آلاف دن ہم دس ہزار درہم حضرت عبی بن قعب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ادھار لیے تھے اور ادھار لینے کے بعد عبی بن قعب نے حضرت عمر کو ایک تحفہ بھیجا اپنے اس فارم سے جو کہ بہت تھی اچھی اور مقوی خجوریں اگتی تھی اس باغ سے تو وہ خجوریں حدیئے کی طور پر بھیجی من ثمہ راتبستانی حضرت عمر نے دس ہزار درہم کو حضرت عبی بن قعب کو قرص دیا اور حضرت عمر کے اس قرص کے بعد حضرت عبی نے آپ کے لیے اپنے باغ سے خجوروں کے باغ سے خجوروں کا تحفہ بھیجا اور خجوروں کا تحفہ حضرت عمر نے اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ سمجھا کہ یہ تو ہمیں اس قرزے کے عوض ہمیں دے رہا ہے جو کہ جائز نہیں ہے لیکن جب حضرت عبی بن قعب واپس آئے اور حضرت عمر کو بتایا کہ میرا تو باغ میں نے تو سب لوگوں کو میں اپنے دوستوں کو دے رہا ہوں اور آپ کو بھی اسی لیے بھیجا ہے تو حضرت عمر نے اس تحفے کو بھی قبول کیا وہاں حضرت عمر نے جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ قرز کے بدلے میں مجھے فائدہ نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ وہ اپنی آپ اس اپنے بستان یا اس اس باغ اس بغیچے سے کھجور ہمیں دے رہے ہیں جس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے اس ادھار سے تو آپ نے اس کو قبول کر لیا تو اس بات سے یہ دلیل لی جاتا سکتی ہے کہ ایک آدمی نے اگر قرض کے بدلے آپ کو حدیہ نہیں دیا ہے تو اس کا حدیہ قبول کیا جا سکتا ہے تو یہاں جو حدیہ دیا جا رہا ہے اس ٹی سی کی طرف سے یا الیکٹرونک والٹ کی طرف سے وہ مجرد آپ کے پیسے رکھنے پر نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس کے بعد ہی آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں اضافی کیش بیک خلاصے کلام یہ ہوا کہ اہل علم کا اس میں اختلاف ضرور ہے بعض اہل علم نے اس کو کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے لیکن ابھی میں ایک شیخ کی گفتگو سنڈ آتا ہوں انہوں نے کہا کہ اس کی خرمت کی کوئی دلیل نہیں اور ڈاکٹر سعید دلخسلانی فرما رہا ہے کہ یہ جائز ہے کیونکہ یہ حدیہ ہے اور حدیہ کمپنی جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ تمام کمپنیز ہر سال اپنے گیو اویز یا مارکٹنگ کی جو ٹیکٹکس ہوتی ہیں ان میں سے یہ ٹیکٹک بھی ہے کہ آپ جناب ہمیں سے یہ خریدیں ہم آپ کو اتنا خریدنے پر اتنا ڈسکاؤنٹ دیں گے تو خلاص اکلام یہ ہوا کہ یہ کیش بیک جو مل رہا ہے اگر بینک سے صرف آپ کو پیسے رکھنے کے بدلے مل رہا ہے اور اس الیکٹرونک والٹ سے آپ نے پیسے رکھے تو آپ کو اضافی رقم مل رہی ہے تو یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر آپ نے پیسے رکھے اور اس پر آپ نے ٹرانزیکشن کی ہے چار ٹرانزیکشن پانچ ٹرانزیکشن جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس خریدنے کے بعد آپ کو وہ کمپنی فائدہ دے رہی ہے تو یہ کیش بیک بالکل جائز ہے و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ اگر اس کیش بیک یا اسٹی سی کے ذریعے ہمارے چینل کو بھی سپورٹ کرنا چاہے ہیں تو جوائن ممبرشپ اگر آپ کا تعاون اس چینل کو ملے گا تو انشاءاللہ ہم بہتر سے بہتر طریقے سے ہم سب مل کر اللہ کی دین کی خدمت کر پائیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون